محمود علی کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ملبہ گرنے سے کچھ حصہ گر گیا ہے حکومت مسجد کو بنا کر دے دے گی تو اب آپ بتائیے کہ ہوم منسٹر جو ہے حلقت لیتے ہیں بعض آفتہ اللہ کے نام سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں ہوم منسٹر کا عوضہ سمال رہا ہوں ہوم منسٹر صاحب نے یہ بات جھوٹ بولا آج سے ان کا نام جو ہے جھوٹا ہوم منسٹر وہاں پر اب مسجد نہیں بنے گی ایڈوکیٹ جرنل نے ہائی کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ ہم کہیں اور بنائیں گے لیکن اسفاد الدین و ایسید ٹی آر ایس کے تمام مسلم خائدین عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو علماء مشایخین اور جماعت اسلامی یہ جو لوگ ٹی آر ایس کو تائید کیے تھے یہ لوگ بھی گمراہ کن بیانات دے رہی ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ خاموش ہے ارے کیا لیٹر لکھنا لیٹر تو کوئی بھی لکھتا ہے کارٹو والا رکشے والا بندی والا ایک ٹیلی گرام کر سکتا سی ایم کو کیا تم لوگ اس لیے ہے بتائیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ مسجد شہید ہونے کے پچیس دن کے بعد میں کل قالت صحف اللہ رحمانی مجبورن ایک حکومت کو لیٹر لکھے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ کا دیکھیں آپ کیسا چل رہا ہے معاملہ پورے اپنی جگہ خاموش ہے پھر ہمارے جو علماء مشایخین جو جا جا کر پرگدی بھون میں بٹھ کے اسیمیلی الیکشن میں تائید کرے پارلیمنٹ الیکشن میں تائید کرے بلدیہ الیکشن میں تائید کرے ایک خانہ مسجد گرنے کے بعد میں ان کی غیریت کہاں گئی تھی ایک خانہ مسجد گرنے کے بعد میں جا کے بلدیہ الیکشن میں ٹی آر ایس کی تائید کرے یہ لوگ کتنے شرم کی باتیں بتائیے کتنا ضمیر مر گیا ہمارے علماء مشایخین کا بتائیہ مسجد ایک خانہ گرنے کے بعد میں یہ لوگ گئے پرگتی بہون کو اور ٹی آر ایس کی تائید کیے چند علماء مشایخین میں نام نہیں لیتا بلکہ ٹی آر ایس کے اسٹیج پہ ہوم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے بلدیا الیکشن میں ٹی آر ایس کو اوٹ مانگے